جیل ہے اس کے بارے میں ہم نے بھی جانکاری حاصل کی اس کا اس پرمائنسز کا ایک حصہ جو ہے محلاؤں کے لیے الگ سے رکھا گیا ہے ریزرور رکھا گیا ہے اور کچھ حصہ میں پورش قیدی بھی ہیں لیکن باقی جو ممبئی کی بڑی جیلیں ہیں ان کی تعداد میں بہت کم پورش قیدیوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے تو محلاؤں کے لیے یہ اندر وشیش محلہ پولیس کرمی جو جیل کرمی ہوتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی الگ سے انتظام نہیں ہے جیسا کہ رنویر آپ کو پرکریہ سمجھا رہے تھے کہ جب ایک بار کوئی قیدی آتا ہے نیا جیل میں تو کس طرح سے اس کو ایک قارنٹائن بیرک میں پہلے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر اس کو ریگولر بیرک میں رکھا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کچھ ہی دیر بعد ڈی پی ایس کی کوٹ میں ان کی زمانت کی ارجی داخل کر دی جائے گی اور زمانت پر دونوں ہی پکشوں میں بحث ہوگی ہو سکتا ہے کہ سیشنز کوٹ اس معاملے میں آج فیصلہ سنا دے یا پھر ایک یا دو دن کا سمیں بھی لے سکتا ہے تو جب تک اس سلسلے میں آرڈر نہیں آتا ہے اور جب تک زمانت نہیں ملتی ہے ریا چکرورتی کو تب تک انہیں اسی بائیکلا مہلہ جیل میں ہی رہنا پڑے گا شہدہ دن جیل میں یا پھر زمانت کس پر سوالیاں نشان یہ ریا چکرورتی کی تصویر آج کی جب وہ نکل رہی تھی جیل جانے کے لیے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریا کا کھیل قتم ریا پہنچی جیل جیہا سلاکھوں کے پیچھے ریا چکرورتی پہنچ چکی ہے اس وقت کی سب سے بڑی قبر رات ریا چکرورتی کی کٹی تھی انسی بی کے لک اپ میں اور اب صبح انسی بی نے ریا چکرورتی کو بھائیکلا جیل پہنچا دیا ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی آروپی کو جیل لے کر جائے جاتا ہے تو پھر اس کا پہلے میڈیکل جیسٹ کرائے جاتا ہے لیکن کیونکہ ریا کا میڈیکل کلی ہوا ہے تو وہی ریپورت یہاں پر لگا دی جائے گی اس کے بعد ریا چکرورتی کو داخل کرائے جائے گا کیا کچھ ہوگا جیل میں وستار سے سمجھنے کے لیے یہیں بائیکلا جیل کے باہر موجود ہے میرے سیوگی رنویر جتیندر دکشت پل پل کا آپ جیٹ ہمیں دے رہے ہیں پہلے رنویر کے پاس آپ کو لے کر چلتے ہیں رنویر وستار سے بتائیے جیل میں کیا کیا ہوگا لوگ جاننا چاہتے ہیں جیل پہنچ گئی ریا چکرورتی اب جیل کے کپڑوں میں ریا چکرورتی نظر آئیں گی دیکھیں جیل تو جیل ہے اور جیل کے جو نیم ہیں ان کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے یہاں پر میڈیکل کرائے جانے کا نیم ہے کوئی بھی جب جیل پہنچتا ہے تو پہلے میڈیکل ہوتا ہے لیکن چونکہ کل ہی گرفتاری کے تورن بات سائن اسپتال میں ریا چکرورتی کا میڈیکل کرائے گیا تھا اس لیے اسی میڈیکل ریپورٹ کو یہاں پولیس والے جیل پرشاشن کو سوپیں گے یہ بھائکھلا جیل ہے اور جیل پرشاشن کو ریپورٹ سوپنے کے بعد جیل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کا معاینہ کریں گے اور جیسے ہی وہ معاینہ کر کے اس ریپورٹ کو اکے کہیں گے تو جیل پرشاشن آگے کی کاروائی شروع کرے گا یعنی داخل کرنی کی پرکریہ داخل کرنا یعنی جیل میں داخل ہونے کے لیے قیدی کا جو نام پتہ اور باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری ڈیٹیلز جیل کے ریسٹر پر لکھے جائیں گی جب وہ پرکریہ پوری ہو جائے گی تو جیلر تیہ کرتا ہے کہ اسے کس بیرک میں رکھنا ہے کئی قسم کے بیرک ہوتے ہیں آئیسولیشن بھی ہوتا ہے لیکن اگر جیل میانوال کی بات کریں تو مولائیجہ بیرک یعنی کی کورنٹین بیرک میں رکھنے کا پراؤدھان ہوتا ہے تاکہ دس دنوں تک اس کے اندر کوئی سنکرمند کوئی بیماری کسی طرح کا دورہ مرگی کا روگ یا کوئی بھی ایسی انی پرابلم ہو تو اس کو ایک طرح سے پر رکھا جا سکتا ہے تو اگر ریپورٹ دس دن میں نومل آتی ہے تو اس کے بعد روٹین بیرک جو بھی تیہ کی جاتی ہے وہ جیلر تیہ کرتے ہیں اور وہاں رکھتے ہیں لیکن جو بھی پریروجیٹیو ہے وہ جیلر کا ہوتا ہے اور جیلر ہی تیہ کرتے ہیں کہ کس بیرک میں رکھنا ہے تو دیکھنا ہوگا اور جہاں تک ریا کی بات رہی تو تھوڑی ہائی پروفائل ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ سہولیت بھی مل سکتی ہے لیکن جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اب ریا جیل کے اندر ہے اور جیلر کو ہی تیہ کرنا ہے تو تلسیداز نے کہا ہے پرادین سپنے ہوں سکنا ہی تو یہاں تو جیل ہے تو مشکلیں تو ہوں گی اور مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں دکھتے بلکل اب یہ چاہے ہاتھ کتنا بھی ہلایا جائے لیکن جب پرادین تا سویکار کرنی پڑتی ہے تو اس کے بعد ہی اس کا حساس ہوتا ہے ہم ہمارے سہی ہوگی اجے دوبے بھی ہمارے ساتھ تھے جو لگاتار نسی بی کے دفتر سے بھائکلا جیل تک ریا کے ساتھ میں تھے